دو اکٹوبر دو اجار چوبیس کو سال کا انتیم سوری گرہن ہے اور یہ جو گرہن ہے اب وہ قریب قریب چھے گھنٹے چار منٹ کا ہوگا جب بھی گرہن لگتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں اس گرہن کا کیا پرباہ ہوگا تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو باقی لوگوں کو بھی آپ شیئر کیجئے تاکہ سب تک یہ پاؤن سکے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو گرہن ہے وہ رات کو نو بز کر کے تیرہ منٹ پر شروع ہوگا اور دیر رات کو تین بز کر کے سترہ منٹ تک یہ سوری گرہن چلے گا اب آپ یہ سمجھئے کہ سال دوہجار چوبیس کا یہ آخری سوری گرہن ہے اور اس دن پتر پکش کی اماؤشچہ تیتھی بھی ہے تو ایسے میں یہ بہت مہت پون ہے اور اس کے اگلے دن یعنی کہ تین اکٹوبر کے اگر ہم بات کریں تو آتا ہے شاردی نوراتر کشروبات کا پہلا دن اور ایسے میں سوری گرہن جو ہے یہ جوتی شاستر اور کھگول شاستر دونوں کے حساب سے بہت مہت پون ہیں تو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ آپ پر کیا اثر ڈالے گا تو کھگول ویجیان کی پہلے بات کرتے ہیں کھگول ویجیان کے مطابق جب پرتھی سوریہ کے بیچ میں چندرمہ آتا ہے تو چاند کے پیچھے سورج کا جو پرتیبیم ہے وہ کچھ سمجھ کے لیے ڈھک جاتا ہے یہ جو بیم جب ڈھکتا ہے اور اس گھٹنا کرم کو ہم کہتے ہیں سوری گرہن اور سوری گرہن کا پربھاو آکاش سے لگا کر کے سبھی راشی کے جاتکوں پر پڑتا ہے اور آج ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار سال کے انتیم سوری گرہن پر کب اور کہاں یہ دیکھنے والا ہے تو سب سے پہلے اسے کی بات کر لیتے ہیں تو یہ سال کا جو دوسرا سوری گرہن یا پھر اسے آخری سوری گرہن کے بات کریں تو بھارت میں یہ نہیں دیکھے گا یہ گرہن دکشن امریکہ کے اتری بھاگ اور انٹارٹکہ کے آس پاس اور انٹارٹکہ کے ساتھ ساتھ براجیل پیرو اور فیجی میں بھی دکھائے دے گا چیلی ہیں وہاں پر بھی دکھائے دے گا اور اس کے علاوہ یہ ہونلولو بینو آئرز انٹارٹکہ اور دکشن امریکہ کے ساتھ پرشانت مہا ساگر کے کچھ علاقوں میں دکھے گا اگر یہاں آپ رہتے ہیں تو آپ کو سارے نیموں کا پالن کرنا ہوگا اس گرہن سے بارہ گھنٹے پہلے سوری گرہن ہے سوتھت اتیادی لگ جاتا ہے اس کا دھیان رکھنا ہوگا لیکن یہ آپ بھارت کے اندر رہتے ہیں تو بھارت میں اس گرہن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے سو آپ کو اپنی نارمل جو روٹین ہے اس کو فولو کرنے کی آؤ شکتہ ہے پریشان ہونے کی آؤ شکتہ نہیں ہے آپ نارمل روٹین کے ساتھ اپنا کاری پہ تتر بڑی تیادی پروپر طریقے سے کر سکتے ہیں تو سوری گرہنٹ دو جات چوبیس کے سوتھت کال کو لے کر کے بھی کچھ لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے تو یہ سال کا انتیم سوری گرہنٹ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت میں یہ نہیں دکھے گا اس لئے بھارت میں اس کا کوئی سوتھت کال نہیں ہے اب باری آتی ہے کہ سوری گرہنٹ کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے دراصل دھارمک مانتہ ہی ہماری یہ ہے کہ سوری گرہنٹ جیسے ہی سماپت ہوتا ہے گھر میں گنگاجل کا چھڑکاو ہمیں کرنا چاہیے ساعتی گھر کے سبھی اسطانوں پر صفائی کرنی چاہیے اور اس دوران بھوجن بنانے سے پہلے اس میں تلسی کا پتہ ضرور ہمیں ڈال دینا چاہیے اور ایسا کرنا بہت شب ہوتا ہے گرہنٹ کے سماپتی کے بعد میں آپ کے پریوار کے تمام سردیسیوں کو سنان کرنا چاہیے اور ساپ فاتحوں سے پوجا کر کے سبھی دیوی دیوتاؤں کو بھی سنان کرنا چاہیے وہاں پر بھی گنگاجل کا چھڑکاو آپ کریں اس کے بعد ہی آپ پوجا کریں اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کی راشوی پر یا آپ پر اس کا اثر کیا پڑے گا تو اس کا جواب ہے کہ یہ چونکہ گرہنٹ بھارت میں نہیں دیکھے گا اس لئے بھارت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی پرباو نہیں ہوگا اور آپ اسے دیکھ بھی نہیں پائیں گے اب یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں کومنٹ بوکس میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو اچھا لگا یہ جان کریا اچھے لگیے تو آپ اسے باقی لوگوں تک بھی بھیجیے اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے